اگر یہ دونوں ٹرینڈ لائنگ ہیں تو پھر ہم اس کو چینل کہتے ہیں اگر یہ پیرلل نہیں ہے جس طرح ہم نے ابھی لاسٹ جو آسائنمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں دونوں ٹرینڈ لائنگ ہیں تو ہم اس کو چینل نہیں کہیں گے چینل کے ہونے کے لیے دونوں ٹرینڈ لائنگ کا پیرلل ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے بیسیک قسم کا جو ٹیکنیکل انیسس ہے یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے پوٹنشل ٹریڈرز جو ہیں جو اگریسیو ٹریڈرز ہیں چینلز کو بہت زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے دیکھتے ہیں یہ اس طرح سے بنتے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ کی پریش جو اگر ہم دیکھیں گروپ پر جا رہی ہے تو اس طرح یہ چینل کو دیکھیں یہ پیرلل ہے یہ جو ان کے درمیانی ڈیفرنس چال رہا ہے نا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پیرلل چال رہا ہے ٹیک ہے یہ والا اور یہ والا یہ دونوں لائنیں پیرلل جا رہی ہیں اگر یہ لائن جو ہے یہ ادھر جاتی یہ ادھر جا رہی ہوتی اس طرح سے چینل نہیں بنے گا یہ بیج ہوتا ہے ٹیک ہے تو چینل بننے کے لیے دونوں کا پیرلل ہونا ضرور ہی ہوتا ہے ٹیک ہے ایسی طرح اگر ڈاؤن سائیڈ پہ آ رہا ہے تو یہ بھی جو ہوگا یہ پیرلل ہوگا اگر آپ کو پیرلل اس طرح سے ملتا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو چینل جو ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ پیرلل جو دو لائنز ہیں ان کے درمیان میں جب مارکیٹ ہوتی ہے تو آپ ملتے ہیں تو چینل کو جو ہے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایڈینٹی فائی کس طرح سے کرنا ہے چینل کو ٹھیک ہے کب اور کہاں انٹر ہونا ہے اس کے بعد جو سٹوبرس ہے اور ٹی پی وہ کہاں پہ رکھنا ہے اب چینل کی اگر ہم اقسام پہ آ جائیں گے چینل کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو چینل جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں موسٹی آپ نے جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہیں پڑی ہیں کہ زیادہ ہم تین چیزوں کو ہی ڈسکس کر لیں آپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ اور ٹھیک ہے تین طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہم نے پریویس کلاس میں دیکھا تھا کہ جو ٹرینڈ ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک اپ ٹرینڈ ہے ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور ایک جو ہے وہ مارکیٹ ٹرینڈ رہتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے یہاں پہ وہی تین کس میں اسینڈنگ یعنی رائزنگ چینل ہے ڈسینڈنگ یعنی فالنگ چینل ہے ہوریزنڈل چینل ہو سکتا ہے جسے ہم جو ہے ٹرینڈ رینجلز بھی کہتے ہیں اور ریکٹیمگلز بھی کہتے ہیں سب سے پہلی جو ہمارے پاس قسم آتی ہے وہ آتی ہے اسینڈنگ چینل کی ٹھیک ہے تو اسینڈنگ چینل جو ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے مارکیٹ ٹرینڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والی جو لائن ہے اس کے لئے سپورٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے اور اوپر والی لائن جو کا ہے اس کے لئے resistence کا کام کر رہی ہوتی ہے مارکیٹ یہاں سے اس لائن تک جاتی ہے پھر اس لائن پھر اس لائن پھر تو یہ ایک نالی میں جو ہے ایک چینل میں جو ہے ہم مارکیٹ چلتی رہتی ہے تو ایسے چینل پھول دے وہ اسینڈنگ یعنی رائزنگ چینل کہتے ہیں اب ہم اس کی ekзامپل سے دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے پہنان ہوتا ہے یہ دیکھیں اب مارکیٹ میں آپ کو اگر ایسی و پس یہاں سے دیکھیں یہ یہاں تر جاتی ہے مارکیٹ پھر واپس پھر اسی ریڈسٹنس لیول پھر تو اس طرح سے مارکیٹ اپ ٹرین میں جا رہی ہے ایک چینل کے اندر چل رہی ہے مارکیٹ تو ایسے چینل ہم کیا کہتے ہیں اسینڈنگ چینل کہتے ہیں یہ بہترین چینلز ہوتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس اگزامپل میں میں آپ دیکھیں مارکیٹ ویسے ہی بہیو کر رہی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ جا ہے یہ اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے یہاں پہ جا کے مارکیٹ نے جا ہے وہ اپنا مومینٹم جا وہ لوس کرنا شروع کی ہے اور جنا مارکیٹ یہاں سے ڈاون ٹرینڈ میں سٹارٹ ہوئی ہے اب یہاں پہ بھی مارکیٹ جا ہے اسی لائنج کو سپورٹ کر کے ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی جب ہم اس کے رولز پڑھیں گے دوسرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینلز چینل کو ہونے کے لیے کیا کیا جی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مارکیٹ جو ہے وہ ایک اسینڈنگ چینل میں جا رہی ہے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کو کرتی جا رہی ہے یہاں بھی بریک اوٹ بھی ہم پڑھتے ہیں ابھی اگلے تھوڑے سے دو چار سلائٹ کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس میں انٹری ہم نے کس طرح سے بنانی ہے تب میں آپ کو یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دوسری جو طرح جو قسم ہے چینلز کی جو ٹائپ ہے وہ ڈسینڈنگ یا فالنگ چینل ہے تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے یعنی کہ مارکیٹ جو وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے اور ایک چینل کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے اور ایک چینل کے اندر آ رہی ہے اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھیں تو یہ آپ کو سکرینڈ پر نظر شو ہو رہی ہے تو اس میں دیکھیں مارکیٹ جو ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو یہ جو نیچلی لائن ہے یہ مارکیٹ کے لیے جو ہے یہ سپورٹ کا کام کر رہی ہے اور یہ رزیسنس کا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی مارکیٹ اس رزیسنس لیول پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر اس چینل کو رسپیکٹ دیتے ہیں مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے تو اس یہ اگزامپل بھی دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہ چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے یہ کلیرل ایک چینل کے اندر ڈاؤن ٹرینڈ میں نیچے کو آ رہی ہے تو آپ ایسے چینل کو بھی ڈسینڈنگ چینل کہہ سکتے ہیں یا فالنگ چینل اب اس اگزامپل میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ سیم وہی مومنٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تیسری طرح ایک چینلز ہوتے ہیں یا ریکٹینگلز ہوتی ہیں یا مارک zinc doubling ہوتی ہے اس میں بھی ویاسے آپ مارکیٹ ہے ایک رینج کے اندر چلتی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ ایک رینج مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک رینج کے اندر چل رہی ہے یہاں سے یہاں تک جائے گی اور یہاں سے مارکیٹ دوبارہ سپورڈ لیول پہ اور پھر دوبارہ سے رزیسٹنس لیول پہ اور پھر دوبارہ سے سپورڈ لیول پہ اور پھر دوبارہ سے رزیسٹنس لیول پہ تو عموما کہا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ اس طرح بھیے کر لی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہ کریں اگر آپ بگنرز ہیں اگر آپ نئے ٹریٹرز ہیں تو مارکیٹ میں اس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹس نہ لیا کریں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس طرح کی ٹریٹ لینی ہے تو وہ کن رولز کے تحت لینی ہے اس میں دیکھیں دونوں طرف سے ہو سکتا ہے اپ ٹرینڈ سے بھی مارکیٹ اپ ٹرینڈ جا رہی ہے جہاں پہ جا کے ایک چینل بنائے گی ہورزنٹل چینل اور مارکیٹ بریک اوڈ کر کے اوپر نکل جائے گی اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی آتے ہوئے مارکیٹ جہاں وہ چینل بنا سکتی ہے ہورزنٹل کی جو اگزامپل ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس طرح مارکیٹ میں آپ کو یہ چینل اس طرح سے ملے گا ابھی میں آپ کو لائف چارٹ پہ بھی جا کے دکھاؤں گا کہ مارکیٹ جو ہے ان چینل کو کس طرح سے بناتی ہے آپ نے چینل کو درہ کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے یہاں پہ بھی دیکھیں سیم وہی چیز ہے کہ مارکیٹ یہاں پہ جا رہی ہے اس لیول پہ رزیسنس لیتی ہے دوبارہ سکوڑ لیول پہ آتی ہے فرزیسنس پھر سکوڑ اور اس طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ موگ کرتی جا رہی ہے ایک چینل کی خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے سب سے جو بڑی خصوصیات جو میجر خصوصیات جو ہے میں نے پہلے بھی بتائیے اگر آپ ایک بہترین چینل جیسے مانتے ہیں کہ جی یہ ایک بہترین چینل ہو تو اس کے لیے جو ہے چینل جو ہے یہ پیرلل ٹرنڈ نائنز میں ہونا ضروری ہے چینل جو ہے یہ دو پیرلل ٹرنڈ لائنز ٹھیک ہے یہ دو پیرلل ٹرنڈ لائنز پیرلل کا آپ کو بتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ برابر ہوتا ہے اگر آپ نے فزیکس پڑھا پڑھی ہوگی تو وہاں بھی پیرلل اور وہ جو پیرلل ویوز اور دوسری جو ہم پڑھتے تھے تو پیرلل جو ہوتی ہیں ان میں جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اگر آپ کو بھی اگر آپ کو بھی دیں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر مارکیٹ جو ہے یہ موگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے مارکیٹ جائے موگ کر رہی ہے ہم مارکیٹ کے پاس جو ہے مارکیٹ کے پاس یہ والے جو لیول ہے نا یہ والے لیول یہ والے لیول یہ والے لیول اور یہ والے لیول ان کو سوئنگ ہائیز کہتے ہیں یہ اوپر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے جو لیول ہے مارکیٹ کے پاس یہ والے ان کو ہم سوئنگ لوز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے لگ رہے ہیں نیچے لیٹرینڈ لائن پر سونگ لوز ہونے چاہیے اوپر والے ٹرینڈ لائن پر سونگ آئیز ہونے چاہیے اس طرح دونوں ٹرینڈ لائن جو ہے وہ پیرلل ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکس جو اس کے لیے چیز ضروری ہے اگر یہ مارکیٹ جو چینل ہے یہ بریک کرتی ہے ٹھیک ہے چینل کو بریک کرتی ہے اپ سائٹ پہ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو اپ ٹرینڈ میں ہے یہ ریلی جو ہے پہلے بھی اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اگر ریلی جو ہے یہ پھر سے اپ ٹرینڈ میں بریک کرتی ہے تو مارکیٹ جو اپ ٹرینڈ میں جائے گی اوپر ہی جائے گی اور اسی طرح اگر بارٹم سے بھی لو کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارکیٹ جو دون سائٹ پہ جائے گی اور جو سب سے میجر چیز ایک چینل کے ہونے کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ فور جو کونٹیکٹ پوائنٹس ہیں یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے فور کونٹیکٹ پوائنٹس سے کیا امراض ہے کہ دو اوپر والی سائٹ سے یعنی کہ دو لوز اینڈ دو ہائیز یعنی کہ کم از کم دو لو اور دو ہائی آپ اس میں پھلیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایک چینل بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے جو خصوصیات ہوتی ہیں کی چینل کی کہ دونوں جو ٹرینڈ لائنز ہیں وہ پیرلال ہونی چاہیے ہیں اور کم از کم چار پوائنٹس پہ یعنی دو اوپر اور دو نیچے سے جو ہے اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے پھر جا کے جو ہے یہ چینل بنتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا پرفیکٹ چینل ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ سونگ ہائیز اور سونگ لوز لگ رہے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ کی دونوں ٹرینڈ لائنز سپوٹ اور ریسسنس کا کام کر رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے دونوں پیرلال ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک پوائنٹ دو پوائنٹ اور تین پوائنٹ ٹھیک ہے یہ تین جگہ پہ جو ہے وہ مارکیٹ اس چینل کو رسپیکٹ دے رہی ہے دیکھیں یہاں یہاں اور یہاں وہ نچ لی بھی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ تین جگہوں پہ اگر تین اوپر والے کو آپ ڈاؤڈ فل بھی مانتے ہیں نئی بھی مانتے تو پھر بھی یہ دو جگہوں پہ دے رہی ہے جانے اوپر والی بھی تین جگہوں پہ دے رہی ہے نیچے والی دو جگہوں پہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو چینل ہے یہ ایکوریٹ ہے اس چینل کو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مارکیٹ جو ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ یہاں ادھر ادھر سارا جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہو جا رہی ہے سپورٹ و ریزسٹنس لیتے ہو جا رہی ہے چینل کی تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا بہترین چینل ہو سکتا ہے اس کے بعد جو انٹری پوائنٹس ہیں کہ اگر مارکیٹ چینل میں جا رہی ہے مارکیٹ چینل میں موگ کر رہی ہے تو ہمیں انٹری کس طرح سے لینی ہے ٹھیک ہے ہمیں مارکیٹ میں انٹری جو ہونا ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے یہ جو ہے سر آیم ٹرین ٹو وات اینٹرنیٹ نانٹ سلی بلیز ریکارڈ جی ریکارڈنگ پہ لگی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھ لینا بات میں سر موائل بھی آسانیمنٹ بن جاتی ہے ایمٹی فر میں جی بان جاتی ہے ایمٹی فور میں بھی آپ ایمٹی فر میں بھی آپ کو جو بھی ہے وہ ویڈیو گروپ میں شیئر کرتے کیا چہتے ہیں اگر کسی نے دیکھتے ہو تو ٹرینز کس طرح سے لگاتے ہیں جو وہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے ہمارے پاس ایک اور کوششن ہے کہ سر بیٹی سی کے مطلق بھی بتاتے ہیں جی بیٹی پوائنٹ کے مطلق بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں جہاں سے بڑی ہو لیا جی ہماری کلاس نم بھی ہونے جا رہی ہو سکتا ہے اس میں مکمل نہ ہو تو ایک جو چینل بنتا ہے اس کو ٹریڈ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے انٹریز جو ہیں وہ کس طرح سے لینی ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو انٹریز بنانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے انٹریز جو ہے وہ کس طرح سے بنانی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ بائی اور سیل کے انٹریز دیتے ہیں ٹھیک ہے بائی کب کرنا ہے اپنے مارکیٹ میں جب یہ پہلی انٹریز یہاں پہ بتائی گئی ہے جب یہ کسی چینل کے ٹاپ کو ہٹ کرے سیل یور اگزیسٹنگ لانگ پوزیشن اگر آپ لانگ میں چل رہے ہیں بائے میں چل رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بات چارڈ پر قلیر پلواتا ہوں جب آپ لانگناب کا مطلب ہوتا ہے لانگ پوزیشن جب بھی لفظ Hands جب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بائی کیا ہوگا ہے تو شورٹ پوزیشن جب بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جم Design ونپس ہے آپ ایکزیٹ کرتے ہیں اور اینٹر میسے کیا ترائی grounds کوئی آپ سیل کی پوزیشن لے لیں آپ سیل کی پوزیشن مَن ڈیٹری نہیں ہے اگر تل toe آپ کا چینل ہوریزینٹل چال رہا ہے پھر تل مارکٹیٹ آ پر ہندوں میں موب کر رہے ہیں تلو میہوہیر مرکٹیو ہمارکٹ سیلیں اسیل کی امیتیو ہیں vanilla مارکٹ رینج ماؤنڈ ہے یعنی کہ مارکٹ جو ہے وہ اس طرح سے چال رہی ہے یہ مارکیٹ اس طرح رینج میں چل رہی ہے آپ نے یہاں سے بائی لیا ہوا تھا اس جگہ سے تو یہاں پہ جا کے آپ کیا کردیں گے اس کو جو ہے کلوز کردیں گے جو آپ کی بائن پوزیشن ہے اور یہاں سے آپ سیل کریں گے کہ مارکیٹ اس لیول تک آ جائے یہاں پہ آ کے کیا کریں گے آپ مارکیٹ میں جو سیل کی پوزیشن لیے اس کو کلوز کریں گے بائی کی پوزیشن لے لیں گے اگر مارکیٹ آپ کی چینل کو سپورٹ کرتی ہو جاری ہے اگر چینل بریک ہو گیا تو آپ اس کے نیچے یہاں پہ ایک چھوڑا سستابلس بھی رکھیں خدا نہ خواستہ چینل بریک ہوتا ہے تو آپ کا جو رہے وہ اکاؤنٹ باش ہونے سے بچے گا تو اس طرح جو رہے آپ کا جو لوس ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح پرائسیز ان دا میڈل آف تا چینل ڈو نوٹھنگ یعنی کہ اگر مارکیٹ جو ہے وہ چینل کے میڈل میں چل رہی ہے تو کچھ نہ کریں ہاں ایک چیز ضرور ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چینل ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ میڈل پہ جو ہے وہ ٹریڈ کس طرح سے لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میڈل پہ آپ نے کس طرح سے ٹریڈ لیں گے آپ دیکھیں مارکیٹ اس چینل میں چل رہی ہے یہ جب میں نیچے چینل برا کر رہا ہوں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ گئی ہے اوپر یہاں تک گئی ہے آپ نے اگر بائے لی تھی ٹھیک ہے لے لی ہے اب مارکیٹ جو ہے سیل میں آتی ہے اور یہاں پہ آکے جہاں مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں مارکیٹ جو ہے اس نے اپنا جو ٹرینڈ تھا نا سیل کا ٹھیک ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہوا ہے یعنی کہ آپ مارکیٹ نے یہاں اس لیول دکھ آنا ہے ہو سکتے اس تک نہ بھی ہے لیکن ہماری پر ڈیکشن یہاں کہ اس لیول دکھ آنا ہے اور مارکیٹ جو وہ یہاں پہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر رہی ہے تو آپ یہاں پہ اپنی ٹرینڈ لائن پلیس کر کے جیسے ہی مارکیٹ اس کو بریک کر رہے تب آپ سیل کی انٹری لے لیں کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں پہ درمیان میں موگ کر رہی ہے تو آپ یہاں پہ کوئی فلیگ بان سکتا ہے کوئی ٹرائنگل بان سکتی ہے کوئی ٹریکٹینگل پیٹرن بان سکتا ہے اگر یہاں پہ کوئی پیٹرن بان رہا ہے پھر آپ انٹر ہو جائیں اگر مارکیٹ ٹرینڈ میں رینج میں چال رہی ہے تو آپ ا�ٹر نہ ہو مارکیٹ میں ٹھیک ہے مارکیٹ میں آپ جسڈ سویں گس کا ویٹ کریں یہ سویں گھنگ لو یہ سوائی آئی اگر آپ کو بریک آٹ ملتا ہے اس سوئنگ کے اوپر جائیں جسط جانا پہ بائے سٹاف کا ارڈر بلیس کریں اور پھر وہوں ایسے جائے گی مارکی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ سوئنگ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پیٹرنز ملتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بریک آٹ کا بیٹ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے خاص کر کہ نئے ٹریٹرز ہیں ان کے لئے نئے ٹریٹرز کبھی بھی رینج بورڈ مارکیٹ میں جو نئے وہ کام نہ کریں مرمین پرختر کرکی ہے مرمین پرائیس کی ساتھ پکی ہے مرمین پردام پردام پروجی تک مرمین پرے آئید ہم ہم بہت ساتھ کر رہے تھے ہم حلید کے ساتھ ساتھ پھر آئید میں بہت ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تین سے چار گھنٹے دیں جس نے جو کوششن کیا ہے سب نیوز ٹائم مارکیٹ لیول کی اوپر کلوز ہو کر نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے نیوز کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ پانچ داس منٹ پاندرہ منٹ کا ہوتا ہے آپ اس ٹائم میں جو ہے وہ انٹریز نہ لیں آپ دیکھیں سب سے پہلے جب بھی ہم مارکیٹ میں آتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے تو سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا آج نیوز کون سی آ رہی ہے ٹھیک ہے آج مارکیٹ میں فنڈامیٹل کون سا انوال بنے والا فور ایکس فیکٹری پہ جائیں سب سے پہلے وہاں سے نیوز جو ہے وہ دیکھیں کس ٹائم پہ آگی آپ اس ٹائم سے پہلے جو ہے آپ نے ٹریڈز جو پروٹیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی ٹریڈز رننگ میں ہیں اگر نہیں ہے تو اس ٹائم پہ ٹریڈ لینے سے گریز کر لیں ٹھیک ہے جو ہے اگر آپ نیوز کے جو بہت زیادہ شکین ہو جائیں گے ٹریڈنگ کرنے کے تو یہ جو ہے الٹے مو کی مارتی ہے نیوز ٹھیک ہے تو فنڈامیٹلز کو ٹریڈ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ابھی آپ جنہیں صرف ٹیکنیکلز پہ رہ کے اگر کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے فنڈامیٹلز پہ جو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سالوں کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے یہ جس دو چار دن کا یا ایک دو سال کا نہیں سالوں کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے پھر جا کے آپ انڈامیٹلز پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ شام ساڑھے چھے بجے کی جو پاکستان میں شام ساڑھے چھے بجے مارکیٹ میں جو مومنٹ آتی ہے اگر آپ جس اس کو ہی ٹریڈ کرنا چاہیں ساڑھے چھے بجے کیا ہوتا ہے صرف یو ایس سے اوپن ہوتا ہے پھر مارکیٹ کی مومنٹ بہت تیز ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ساڑھے چھے بجے مارکیٹ کی ڈریکشن ایک سائٹ بھی ہو جاتی ہے اگر وہ ڈالر ایک دم سے گرنا شارٹ ہویا ہے تو گر جائے گا موسطلی آپ دیکھیں گولڈ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ گر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھے بجے گریب چھے ساڑھے چھے بجے گریب جو ہے وہ گولڈ اچانک سے گر جاتا ہے اچانک سے اوپر چلا جاتا ہے ڈالر یورو پاؤنڈ جو ہے یہ اچانک سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک جو ہے ہائی لیکوڈ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم پہ بھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ ٹریٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے ادروایز آپ جو ہے نیوز کو دیکھیں اور ان ٹائموں سے بچیں ٹھیک ہے جب تک آپ بگنرز ہیں نیوز ٹریٹرز ہیں تاکہ آپ کا لاؤس نہ ہو کام جب آپ کا لاؤس نہیں ہوتا آپ موٹیویٹ ہوں گے اور لگے رہیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہیں گے ادروایز جو ہے یہ جو لاؤس ہے یہ اس میں جو ہے وہ ایک قسم کا منڈیٹری رکھا جاتا ہے جب آپ نیوز ٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے چینلز میں بائک انٹری تو بائک کی جو انٹری آپ دیکھیں یہ چینل اپ ٹرینڈ جا رہا ہے تو ہم اس میں بائک انٹری لیں گے تو انٹری کہاں سے لیں گے ٹھیک ہے میں جو ہے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس کو چھوڑیں یہاں سے تو چینل بننا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ چینل چاہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے آپ کی بائک انٹری بنتی ہے اس جگہ پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک اچھی خاصی انٹری مل رہی ہے جتنی وہ بہترین طریقے سے مارکیٹ اس جگہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے اس پوائنٹ سے تو آپ یہاں سے یہاں سے بائک کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور اگر آپ اگریسیو پیٹر ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ یقین ہو کہ مارکیٹ اسی لیول سے واپس ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ یہاں سے بھی بائک کر سکتے ہیں اور آپ کا جو سٹارپلاس بنے گا یہ جو یہ والا لو ہے نا یہ والا پچھلا پریویس لو جو ہے یہ آپ کا سٹارپلاس ہو جائے گا اور یہ آپ یہاں سے بائنگ کی انٹری لیں گے اس پوزیشن سے اور اس کے بعد جو آپ کا اوپر جو ٹرنر لائن ہے اوپر والی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے یا سپلائے زون ہے یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ ٹیک پراپٹ ہو جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے اگر آپ تھوڑا سا سیکیور پراپٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جو پریویس ہائی لگا ہوا تھا وہ بہتا ہے تو یہ والا پریویس آئی ہے تو آپ کا یہ والا جو ہے ٹیک پراپٹ ہوگا یہ تقریباً وان ریشو وان کا رسک روارڈ ہو جائے گا اگر آپ یہاں تک نہیں لینے جاتے ہیں یہاں تک لینے چاہتے ہیں تو دوسری آپ کی جو پائنگ کی انٹری بنے گی وہ یہاں سے بنے گی یہ والی پائنگ کی انٹری بنے گی یہ والا سٹاپلاس ہو جائے گا اور یہ جو پریویس ہائی لگا ہوا ہے یہ والا آپ کا ٹیپی ہو جائے گا ڈیٹی پی جو ہے وہ آپ کی آئیے کے انٹری یہاں سے بنے گی اور پریلیس ویسل آپ کی انٹری تھی اور ٹی پی جو ہے وہ آپ کا یہاں ہو جائے گا ڈیٹی پی جو ہے آئیے کی ملتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو چھوڑ دیں بس اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے جو مارکیٹ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پہ مارکیٹ تھوڑا سا اپنا مومینتم لوز کر رہاué لگاмо سے ہوئی نیچے یہ جو ہے تو وہ کرتے ہیں ہو سکتا ہاں یہاں سے نیچتے ہیں جائے جہاں بھی آپ نے انٹر نہیں ہونا کیونکہ مارکیٹ نے ایک ہائی جو ہے وہ نیچے لگا دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے اگر اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے پھر دوبارہ سے آپ جو ہے چینل کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ اس وار یہ جو میں نے ٹرینڈ لائن لگائی ہے اس کو بریک نہیں کرتی تو آپ کا جو چینل ہے یہ جو ہے نال ان وائد ہے آپ اسے چھوڑیں اور کسی اور کام پہ لگ لیں اگر یہاں تک کسی کو مسئلہ ہے کہ چینل میں آپ کس طرح سے ٹرینڈ کریں گے یہ ہے کہ اگر مارکیٹ اپ ٹرینڈ جا رہی ہے تب آپ چینل میں کس طرح بائی اینٹری لیں گے اب نیکس جو بائی اینٹری بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی دیکھ لیں اب یہ دیکھیں مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے یہ دیکھیں مارکیٹ آرہی ہے داون ٹرینڈ میں آنے کے بعد مارکیڈ نے کیا کیا یہاں پہ آگے دبل بارٹم بنا دیا تھے جب بھی جو پریویس میں آپ کو چارڈ دکھارا تھا وہاں بھی بھی ایسا تھا جب میں نے کہا تھا کہ مارکیڈ یہاں اس چینل کو بریک کر سکتی ہے یہاں بھی بھی ایسا ہی ہے کہ مارکیڈ اوپر سے نیچے آرہی ہے آپ دیکھیں مارکیڈ نے یہاں پہ دبل ڈا بنایا اور یہاں پہ مارکیڈ کا مومینٹم ڈاؤن ہو گیا اگر جو ہے مارکیڈ اس چینل کو کانٹینو کرتی تو مارکیڈ یہاں پہ آگے کلوزنگ کرتی اس لائن پہ یہ جو لائن آ رہی ہے نہیں درسی یہ اس لائن پہ مارکیڈ کلوزنگ کرتی اور پھر جو ہے وہ اس لائن تک جاتی اور پھر ادھر آتی ایسا نہیں ہو سکا مارکیڈ یہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے اور جیسے ہی مارکیڈ یہاں سے اٹھ کے جائے اور آپ کا یہ والا جو ہائی کا پوائنٹ ہوگا یہ والا یہ انٹری پوائنٹ ہوگا جب مارکیڈ اس سے اوپر کلوز کر دینا اس سے اوپر تو آپ سمجھ لیں کہ ٹرینڈ چیز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر کنسولیڈیشن ہوگی یہ والا دیکھیں فلیگ بنا یہاں پہ تو آپ اس ہائی کے براپر سے یہ والا جو ہائی ہوتا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے جو پریویس ہائی ہوتا ہے جب یہ امنٹ ہو جاتا ہے مارکیڈ اس کو کراس کر کے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مارکیڈ جا ہوں آپ ٹرینڈ میں آگئی ہے اب یہ خیال رکھنا ہمارا آخری منٹ چال رہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہماری اسی کلاس پر ڈسکشن ہوگی ہم لائی بھی کریں گے تو ابھی جو ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ انٹری پوری کر لوں تو یہاں سے جو ہے مارکیڈ دوبارہ سے اپنے بائک انٹری لینی ہے اور وہ ٹھیک ہے اب مارکیڈ نے ٹرینڈ کے انٹر جو تیسری طرح کی انٹریز میں بنے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جاری کس طرح انٹر ہونا ہے نان ٹرینڈ میں جاری ہے کس طرح انٹر ہونا ہے اب مارکیڈ ہے اگر رینج باؤنڈ ہے تب آپ نے کس طرح سے انٹر ہونا ہے تو رینج باؤنڈ اگر مارکیڈ ہے یہاں نیچ لے پوائنٹ پہ آگی سپورٹ پہ آپ بائے کریں گے ریزسٹنس پہ آگی تو آپ سیل کریں گے یہاں آپ بہت سائٹ کی